اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے عزیز طلبہ جو ہے نا ہم نے پہلا سبق مکمل کیا ہے نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کی مشق آپ اچھے طریق سے دیکھئے اس کا خلاصہ اس کی تشریح آج ہم دوسرا سبق کریں گے حصہ نصر سے سمارٹ سلیبس کا سمارٹ سلیبس میں ہمارا دوسرا سبق جو ہے نا وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس میں مزا بھی پیدا کیے گئی ہے یہاں پر دوستی کے متعلق بتایا گیا کہ دوستی کے مصبت اور منفی پہلیوں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دوستی کے کچھ مصبت پہلی بہتے ہیں اور منفی پہلی بہتے ہیں اچھی دوستی جو ہے نا ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور جبکہ برے برے دوستوں سے ہمیں بچنا چاہیے بہرحال اس کے مصنف ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کہ مصنف ہمارے پاس ہیں سجاد حیدر یلدرم عزیز طلبہ سمارٹ سلیبس میں تو مصنفین کے تعارف اور شورا کے تعارف جو ہے نا سے سوال تو نہیں بنایا جائے گا لیکن ہمارے جو ہے نا آنے والی کلاس کے لیے جو ہے نا اس کا تعارف بہت ضروری ہے بہرحال آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے تعارف کا کہ ہمارے پاس جو ہے نا سجاد حیدر یلدرم کون تھے کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کیا لکھا انہوں نے تو سجاد حیدر یلدرم جو ہے نا اٹھارہ سو اسی میں پیدا ہوتے ہیں زلہ بجنوال میں ٹھیک ہے نا انڈیا کا ایک شہر ہے زلہ ہے انیس سو تیر تالیس میں انہوں نے وفات پائی فارٹی تھری میں لکھ ناؤ میں فوت ہوئے ٹھیک ہے بٹے اس کے بعد بچپن انہوں نے جو گزارا وہ بینارس میں گزارا بینارس آجان انڈیا کا ایک شہر ہے یہاں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے بینارس سے ہی حاصل کی ٹھیک ہے اب عالی تعلیم کے لیے علیگر چلے آئے علیگر کالج جہاں پر بنا سرسید ملخان نے بنایا پھر یونیورسٹی بنا تو علیگر جو ہے نا یہ بھی انڈیا کا ایک شہر ہے تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی اور یہی پر ہی علیگر میں ہی رجسٹرار کے طور پر کام کیا پھر آپ نے جو ہے نا عملی زندگی کا جو آغاز کیا آپ بہترین مترجم تھے مترجم ترجمہ کرنے والے دوسری زبانوں کا اردو میں اس کے بعد آپ ساہے سے بے طرز عدیب ہیں شائر بھی تھے آپ آپ نے افسانے لکھے افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں ترجمہ جو ہے نا ان کی وجہ شورت بنے آپ کی شورت کی وجہ کون کون سے بنے افسانے لکھے آپ نے اور ترکی زبان سے اردو میں افسانے جو لکھے ہیں نا ان کو آپ کی وجہ شورت بنے خیالستان ان کا ایک افسانیوی مجموعہ ہے تو جہاں سے ہمارا یہ سبق لیا گیا ہے تو عزیز طربہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ایک مصنف نے لکھا ہے دوستوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کیوں کیونکہ اس کے کچھ برے دوست ہیں جو مصنف کو لکھنے کا وقت نہیں دے رہے کیونکہ مصنف لکھنے کا شغل کرتے ہیں لکھنے کے شغل میں اسے وقت چاہیے خیالات چاہیے تنہائی چاہیے جو کہ اسے میسر نہیں ہے کبھی ان کا کوئی دوست آ جاتا ہے کبھی ان کا کوئی دوست آ جاتا ہے تو یہاں پر مذاہ بھی پیدا کیا گیا ہے اور دوستی کے تقاضوں سے بھی واضح کیا گیا ہے کہ دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ تقاضی ہوتے ہیں تو مصنف سجاد حیدر یلدرم لکھتے ہیں کہ وہ چاندنی چوک میں میں گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک فقیر تھا اس کا کچھ حلیہ اس طرح سے تھا کہ قادم اس کا لمبا تھا جسم موٹا تازہ تھا چہرہ خوبصورت تھا مگر بدماشی اور بہیائی نے سورت اس کی خراب کر دی تھی مصحب کر دی تھی تو وہ کچھ بات کر رہا تھا لوگوں کا مجمع تھا وہ ان لوگوں سے کچھ بات کر رہا تھا اس کی تقریر تھی اس کی سپیچ تھی اس کی تقریر اور سپیچ کیا تھی اس کا لمبا لبا زور دیکھتے ہیں کہ اے بھائی مسلمانو خدا کے لئے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا موارا سات بچوں کا باپ ہوں اور اب روٹیوں کا مہتاج ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں چاہتا ہوں میں اپنے وطن چلا جاؤ بھائی مسلمانو میں غریب الوطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بندوں میری سنو اب یہاں پر عزیز طلبہ میرا کوئی دوست نہیں یہاں پر جو ہے نا مصنف کہتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں یہ بات فقیر کی مجھے اس کی باتیں سننے پر مجبور کر دیتی ہے اور میں اس کی بات یہ سنتا ہوں یہ اس کی تقریر سنتا ہوں اور وہ کہتا ہے مصنف کہتا ہے کہ میرے تو بہت سارے دوست ہیں جبکہ اس کا کوئی دوست نہیں وہ کہتا ہے کہ باقی ساری باتوں میں وہ مجھ سے پیچے ہے لیکن اس بات میں مجھ سے وہ بڑھ گیا مصنف کا خیال ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں مگر میرے بہت سارے دوست ہیں یہاں وہ مجھ سے بڑھ گیا کیوں کیونکہ مصنف جو اپنے دوستوں سے تنگ ہے آگے دیکھیں ذرا کہ مصنف کہتا ہے کہ کیا واقعی اس کا کوئی دوست نہیں اگلے صفات میں کہتا ہے کہ کیا واقعی اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر پانچ منٹ کے بھی فرصت نہ دے یعنی کہ مصنف کو تنہائی چاہیے اب وہ کچھ دوستوں کا ذکر کرتا ہے کچھ دوستوں میں نے دو کا حوالہ یہاں پر لکھ دیا ہے آج باقی کچھ دوستوں کا ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے احمد مرزا جنہیں وہ مصنف کو کہتا ہے کہ میں بڑھ بڑیہ دوست کہتا ہوں بڑھ بڑیہ باتیں کرنے والا وہ جب بھی آتا ہے شور کرتا ہوا آتا ہے اور ایک منٹ کے لئے بھی نہیں سکون سے بیٹھ سکتا باتیں ہی باتیں باتیں کرتا رہتا ہے ایسے آتا ہے جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے لگتا ہے ایسے ہے جیسے کوئی توفان آ گیا ہو کوئی آندھی سی آ گئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی آئے گا شور مچاتے ہوئے آئے گا اور جب جائے گا تو وہ میرے تمام خیالات لے جائے گا کیونکہ مصنف کچھ سوچتا ہے لکھنے کے لئے تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ آتا ہے شور کرتا ہو تو میرے خیالات بکھر جاتے ہیں تو وہ جب جاتا ہے تو میرے خیالات بھی لے جاتا ہے بلکہ میرے ہاتھ دباتا ہوا ہے مسافہ جب کرتا ہے تو اتنے زور سے مسافہ کرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے تو میرے خیالات لے جاتا ہے اور مجھے تکلیف دے جاتا ہے اسی طریقے سے محمد تحسین ایک اس کے دوست ہیں اس کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بالو بچوں والے صاحب ہیں اس کے بیوی بچے ہیں اور وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتا ہے ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کا ہی ذکر کرتا ہے ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کی فکر اور بیماری کے اور کوئی مضمونی نہیں ہے اس کو بات کرنے کا تو مصنف کہتے ہیں کہ میں اسے اس موضوع سے ہٹانے کے کوشش کرتا ہوں میں کبھی پولیٹکس یا لٹریچر یعنی سیاست پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا لٹریچر عدب پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ متعلق گفتگو کرتا ہوں اور جو کہ محمد تحسین کہتے ہیں کہ آج گھر بھار بیمار ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بیوی بچوں کے علاوہ اور بات کوئی کرنی آتی ہی نہیں تو عزیز علبہ یہ تھا ہمارے پاس مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سبق جو ہے نا جو آپ نے اسے سمجھا مصنف کے خیال میں اس کے کچھ دوست ہیں جو اسے تنہائی کا جو ہے نا وقت نہیں دیتے لکھنے کے لئے تو وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے اپنے دوستوں سے وہ تنگ آ چکا ہے تو یہاں پر بتانا چاہتا ہے دوستوں کے مصبت پہلو بھی اور منفی پہلو بھی ہوتے ہیں بہرحال عزیز علبہ اس لیکچر کو بار بار غور سے سنیے اور تیار کیجئے خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا اور آپ کو تشریح بھی تیار ہو جائے گی اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ